وناظرین پانسو ستاسی خوش نصیب آزمی نے حضر کی قرآندازی کا اعلان کر دیا کائیا وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں کہ تین سال مسلسل ناکام رہنے والوں اور اسی سال سے زائد عمر کے ستر ہزار ایک سو پینسٹ افراد کو بغیر قرآندازی کے بھیجوائے جا رہا ہے سات فیصد کی قرآندازی عدالتی فیصلے سے مشروط ہے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے دوسری قرآندازی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری حج کوٹے کے پچاس فیصد کے حساب سے ستاسی ہزار آٹھ سو تیرہ کا انتقاب پہلے ہی کر چکے ہیں جبکہ دس فیصد کوٹہ کے تحت مسلسل تیسی بار ناکام ہونے والے اور اسی سال سے زائد العمر سترہ ہزار ایک سو پینسٹ آزمین کو بغیر قرآندازی کے بھیجوائے جائے گا واقعی بٹھنے والے پانچ سو ستاسی افراد کا اعلان بزریہ کمپیوٹرائز قرآندازی کے ذریعے کر رہے ہیں تمام کامیاب اور ناکام امیدواروں کو پیغامات کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گا ہمارے پاس پانچ سو ستاسی نشست دستیابیں جن کا انتخاب بزریہ قرآندازی کیا جا رہا ہے اور تمام کامیاب اور ناکام درخواست گزاروں کو قرآندازی کے نتائج کی اطلاع بزریہ ایس ایم ایس آج ہی کر دی جائے گی انہوں نے کہا کہ فنگر پرینٹس کے حوالے سے سعودی حکومت کو بزابطہ درخواست دے دی گئی ہے چاہتے ہیں کہ حجاج کو فنگر پرینٹس سے استشنا ملے حجاج کی رکوم شریعہ کاؤنٹ میں جمع کرائی جاتی ہیں جن لوگوں کے پیسے بینکوں میں جمع ہیں وہ پیسے نکلوا سکتے ہیں الپتہ انہیں عدالتی فیصلے کے بعد سات فیصد قرآندازی میں موقع دیا جائے گا سپریم کورٹا پاکستان میں نظرسانی اپیل دائر کی ہے بزارت کے حق میں فیصلہ آنے کی صورت میں اگر مزید نشستیں دستیاب ہوئیں تو اس کا فیصلہ بزارت بعد میں کرے گی یعنی جو سات فیصد ہے وہ تقریباً گیارہ ہزار نو سو سنتالی بنتا ہے اگر وزارت عظمہ نے نظرسانی اپیل مرضور کر کے گورنمنٹ کے سرکاری کورٹے کا آپ میں فیصلہ کیا تو گیارہ ہزار نو سو سنتالی مزید ہوں گے وزیر مملکت پیر امین الحسنات کا کہنا تھا کہ حج ایک مشکل عبادت ہے لوگ عبادت ہے ملتا ہے لوگ عبادت ہے